اسلام علیکم دوستو اگر ان لوگوں کو کوئی زی شعور انسان کہتا ہے تو بڑا مجھے تاجب ہوگا اس لیے کہ آپ کسی کو قتل تو کر سکتے ہیں لیکن قتل کے بعد اس کو آگ لگا کے اور اس کے بعد اس کو لاتے مار کے اس پر پتھراؤ کر کے معلوم نہیں کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تمام لوگوں نے دیکھا کہ جو بھی اس بہیمانہ قتل میں ملوث تھے وہ کئی بیروزگار لوگ نہیں تھے کوئی مایوسیوں کا شکار بظاہر نہیں تھے سب بیروزگاری کی بجائے بلکہ باروزگار تھے اس سپورٹس فیکٹری میں کام کر رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے جو کام کیا ہے اس پہ ہم سب کے سر شرم سے جھک گئے ہیں معلوم نہیں اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں کہ کس طرح بیان کیا جائے اس تمام کارروائی کو جس پہ اب خود وزیر آزم تک کو وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں یہ کیا کر آیا ان صاحب کا ہے جنہوں نے انیس سو ستتر میں ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور ملک میں اسلامی نظام کی داغ بیل رکھنے کا وعدہ کیا انیس سو چوراسی میں کساس اور دیت آرڈننس جاری کیے اس کے ساتھ ساتھ اعلانات کیے کہ اس ملک میں رائچ قانون اسلامی شریعہ کے مطابق ہوگا نظام حکومت اور نظام سیاست ہر شعبہ زندگی کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں آئین میں اوبجیکٹیوز ریزولوشن ڈال دی گئی اور ساتھ میں توہین مذہب اور توہین رسالت سے متعلق جو قوانین تھے اس میں 295 بی اور 295 سی کا بھی اضافہ کر دیا یعنی جو بھی اس مبینہ جرم کا مرتقب ہو اس کو سزائے موت تک دی جا سکتی ہے لیکن کتنے افسوس کی بات ہے بلکہ دلخراش بات ہے کہ 1990 سے اب تک کم از کم 78 افراد ماب جسٹس یعنی حجوم اکٹھا ہوتا ہے اور مشتبے شخص یا عورت کو گھیراو کر کے قانون اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو قتل کر دیتا ہے اب تک 78 ایسے واقعات ہو چکے ہیں اور اس میں پریانتھا کمارا تازہ ترین مثال ہے اس سے پہلے کچھ ریپورٹیں آئی تھی اس کے مطابق بلیس فیمی کمانین کے برائے راست متاثرین جو مارے گئے جن پہ مقدمے بنے یا جو جیلوں میں ہیں کم از کم 57 فیصد خود مسلمان ہیں بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مشال خان جو مردان سوابی کے علاقے سے جس کا تعلق تھا اس کے قتل میں بھی عوامی نیشنل پارٹی پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی غز کے تمام جماعتوں اور شعبہ ایزنے کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے جنہوں نے اس کو چیز کیا اور اس کو بلاخر قتل کیا اسی طرح چاہے وہ کرک ہو چاہے مردان سوابی شانگلہ ہل اسلام آباد اور تازہ ترین سیالکورٹ پاکستان کا کوئی بھی علاقہ لے لیں وہاں پہ اس قسم کے واقعات تسلسل سے ہوتے رہے ہیں اب تک کزشتہ بیس بائیس برسوں میں ان کی تعداد کوئی دو ہزار سے بھی زائد ہو چکی ہے اس تمام قصے کا گھناؤنا پہلو یہ ہے کہ ٹو نائنٹی فائیو بی اور سی یعنی توہین رسالت اور توہین مذہب کے حوالے سے جو قوانین ہیں اس کا سب سے زیادہ شکار مسلمان خود ہوئے ہیں ایک رپورٹ کے مطابق کوئی ستاون اٹھاون فیصد مسلمان یا مارے گئے یا وہ جیلوں میں ہیں مقدمے جھیل رہے ہیں یا پھر ملک سے ان کو فرار ہونا پڑ گیا چاہے وہ کرک ہو چاہے سوابی مردان پشاور کراچی شانگلہ ہل سیالکوٹ حتی کہ اسلامباد میں بھی رمشہ مسیح کا بڑا مشہور کیس تھا اور ان تمام کیسوں کا زیادہ تر موٹیو آپ کو بتاتے چلیں وہ تھا کہ آپ کی کوئی ذاتی دشمنی ہیں یا متعلقہ علاقے کے جو مذہدی لوگ ہیں وہ کسی خاص پلوٹ پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں کرسٹینز کو یا ہندوں کو وہاں سے بھگانا چاہتے ہیں لہٰذا آسان کام یہ ہے کہ اس پہ توہین رسالت کا الزام لگا دیا جائے اس سے پہلے دو ہزار دس میں سیالکوٹ ہی میں دو بھائیوں کو یوں ہی بے دردی سے ایک حجوم نے قتل کر دیا منیب اور مغیس اس سے پہلے شانگلہ ہیل میں واقعات ہوئے بعد میں پھر سیالکوٹ ہی میں ایک بینک منیجر کے ساتھ اس پہ الزام لگا کے اس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا تو قصہ مختصر یہ ہے کہ بلیسفیمی کے نام پہ یہ کس پاکستان کا نام یوں ہی روشن ہوتا رہے گا یوں ہی ہمارے چہرے پہ سیاہی ملتی رہے گی جب تک اس معاشرے سے دوگلے پن کا اور منافقت کا خاتمہ نہ ہوا خود ہمارے سیاستدان وہ لوگ جو کہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں اجتماعی طور پہ ناکام رہے ہیں اس قسم کے رجحانات کو روکنے کے لیے کیونکہ سب سے پہلی ذمہ داری یہ سیاستدانوں پہ آتی ہے وہ کمیونٹی کے سربراہ ہوتے ہیں اور جب وہ مقامی سطح پہ کسی حجوم کو کسی ملہ کو کسی بھی شخص کو بلیس فیمی کے نام پہ کسی کو روکنے میں ناکام رہتا ہے تو ذمہ داری اسی کی آتی ہے دوسرا پھر سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا شاید یہ بھی ہے یہاں پہ سزا یقینی سزا ناپید ہے جب تک یقینی سزا نہیں ملے گی لوگوں کو اس میں مونیب مغیس پریانتہ کمارہ رمشا مسی اس قسم مشال خان اس طرح کے بے شمار لوگ جو ہیں وہ اس قانون کی بھینٹ چڑھتے رہیں گے اس میں ادم برداشت بھی ہے مذہب کا نام غلط طور پہ کس مذہب میں یہ جائز ہے کہ لوگ قانون اور آئین کو ہاتھ میں لے کے کسی کی زندگی کا خاتمہ کر دیں تو یہ ایک لمحہ فکریہ ہے انتہائی شرم کا مقام ہے پورے معاشرے کے لیے سیاستدانوں کے لیے ہماری سیول ملٹری بیروکریسی کے لیے اور کیوں ہے کہ جب آپ مذہب کے نام پہ کبھی ایک گروہ کے ساتھ کبھی دوسرے گروہ کے ساتھ سمجھوتے کریں گے کمپرومائزز کریں گے ایون انہوں نے اگر غلط کام بھی کیے ہوئے ہیں قانون کے خلاف ورزی آئین کی دھجیاں اڑائی ہوں لیکن اس کے باوجود کسی ایک موقع پہ ان کے ساتھ آ کے سمجھوتا ہو جاتا ہے اس سے دوسرے کو انکریجمنٹ تو ملے گی پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ وہ اپنے ہاتھوں میں قانون لے کر یہ معاملات حل کر سکتے ہیں حب رسول کے نام پہ حب دین کے نام پہ یہ رجحان اسی وقت رکھے گا جب ریاستی ادارے اہم معاملات پہ اس جیسے اہم معاملات پہ جسے لوگوں کی برہائے راست زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں کمپرومائز کرنا چھوڑ دیں اور یہ ذمہ داری سیویلین اور ملٹری حکام دونوں پہ آئد ہوتی ہے کہ کس طرح قانون کے غلط استعمال کرنے والے کے لیے سزا کو یقینی بنایا جائے اور اس میں ہماری عدلیہ بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے کیونکہ بے شمار سینکڑوں کیسز بلیس فیمی سے مطالق ابھی تک عدالتوں میں انڈر ٹرائل ہیں ان کا فیصلہ نہیں ہو پاتا ہے علاقے ججوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح وکیل بار بار تاریخیں دے کے تقنیقی تعویلیں پیش کر کے کیسوں کو تبالت دیتے ہیں تو یہ ایک اجتماعی فیلئر ہے پولیس کا آرمی کا انٹریلیجنس ایجنسیز کا سیاستدانوں کا اور عدلیہ کا اور انہی کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ان قوانین کے نام پہ اسلام کے نام پہ مذہب کے نام پہ لوگوں کا قتل عام اور ان کے خلاف غلط مقدمے کا صد باب کریں پیش بندی کریں